کمانڈر سٹی میں جاری فیملی فیسٹیول کا دوسرا روز سینڈر گارڈن کے سبزہ زار پر سجی قوالی کی محفل فیصل سابری نے مشہور قوالی بھردو جھولی میری یا محمد لہک لہک کر سنائی تو سابری برادران کی یاد تازہ ہو گئی اس کے بعد طبلہ نوازوں نے ایسی نوبت بجائی کہ کلندر کی دھمال سے محفل کا رنگ دوبالہ ہو گیا اس دوران کمانڈر محمد زاکر محسیقی سے لطف اندوز ہوتے نظر آئے حاضرین محفل اس دوران فنکاروں کو بھرپور داد دیتے دکھائی دئیے اس موقع پر کمانڈر محمد زاکر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا محفل صاحب اور حیثت صاحب میں تو خوش ہوں کہ کمانڈر سٹی کے لوگ دوچھتے ہیں یہ مابستہ ہے یہ خوش ہے تو میں خوش ہوں ٹھیک ہے اور اس فیسٹیبل کا جو مقصد ہے وہ اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے کہ ہم بے شک جو بھی ہیں ہمارا علاقہ جو بھی ہے ہم پتھان ہیں کنجابی ہیں مہاجر ہیں بلوچی ہیں کشمیری ہیں جو بھی ہیں لیکن پاکستانیہ سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں پاکستانیہ یہ فیصد تھا کلچرل فیسٹیبل کرنے کا اور توپیر صاحب نے اس میں رنگ بھرے یقینا یہ داد کے مستق ہیں ابھی ایک دل باقی ہے انشاءاللہ کل بھی ہم اسی طرح انجوائے کریں گے ایک نئے انداز میں اور انشاءاللہ اس طرح کے ایوٹس کمانے سٹی میں ہوتے رہ رہے شاہی ہیں اتنے لائیو ایوٹس اتنے سیف انفائرمنٹ میں اور اتنے ڈیسنٹ طریقے سے جو آپ نے آج کہی گئے کیا ہر بچہ ڈیسپسنٹ ہر پیملی ڈیسپسنٹ اور مردوں بھی بہت ڈیسپسنٹ طریقے سے میرا خیال ہے اتنے ڈیسپسنٹ شیئر آپ نے اسے مہلے دی دیکھا یہاں پہ ہر جیز جو ہے وہ رب رب ہے الحمدللہ اصل کا تربیہ اصل چیز ہے اگر اپنے اچھے انسان بنا دی ہے تو میرا خیال ہے یہ ملک بہت اوپر چلا جائے وہ ہمارا فوکس اچھے انسان بنا رہا ہے آج کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کر دے بے انتہا پیار دے وہ بچوں کے ساتھ بچے بجیراتے تقریب سے قبل کمانڈر محمد زاکر نے بچوں کے ساتھ جھولوں میں بیٹھ کر اور ٹرین کا سفر کر کے اپنے بچپن کی یادیں تازہ کی اس دوران کمانڈر محمد زاکر نے بچوں میں جیو خرچ بھی تقسیم کیا تاکہ کوئی بھی بچہ اس خوشی سے محروم نہ رہ سکے بلا شبہ موجودہ ملکی سیاسی معاشی اور سماجی بیچینی کو بھلا دینے کا واحد حل اس طرح کی مذبت اور خوشیاں بکھیرنے والی سرگرمیاں ہوتی ہیں سنا مرزا سخیز ورل کراچی پاکستان